ہلو فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت کمال کی ہونے والی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹیکنیکل ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ساتھ جو ہم نئے کمپیٹر اسیمبل کرتے ہیں اس میں ایک ساتھ ملٹیبل سٹوریج ڈیوائزز کیسے ایڈ کریں اور اسیمبلنگ میں وائرو کا کنیکشن کیسے کریں اور سیکنڈلی سیٹ اپ کیسے کریں تو جیسے دیکھو کہ میں نے سبھی تاروں کو صحیح طریقے سے یہاں پہ اٹیجمنٹ کر کے بان دیا ہے اور اگر دیکھیں تو یہاں مدربورڈ میں ایک نوی ایمی کی آپشن دی ہوئی ہے تو یعنی ایک سٹوریج ڈیوائززز ہم یہاں سے اٹیج کر سکتے ہیں اور میں نے ایس ایس ڈی کو یہاں اٹیج کیا ہوا ہے اور اس ایس ایس ڈی کے ساتھ میں نے جو یہ ہارڈ ڈیس ہے اس کو اس حساب سے سیٹ کیا ہے کہ اس کا جو مو ہے یعنی جہاں پہ ہم نے کنیکشن کر رہا ہے وہ نیچے کی طرف ہے تاکہ ایک ہی وائر سے دونوں کو جو ہی وائنٹ کیا جا سکے یہاں پہ دو ساٹا کے بس میں نے یہاں پہ اٹیج کر دی ہیں یہاں پہ میں نے رائٹر کا یوز کیا ہوا ہے اگر آپ رائٹر نہیں لگانا چاہتے تو اس کی جگہ پہ بھی آپ سٹوریج ڈیوائززز لگا سکتے ہیں اور ان کے کنیکشنز یہاں سے کر دیے گئے ہیں کیونکہ کافی کنجسٹر جگہ ہے تو میں نے یہاں پہ کولنگ فین بھی اٹیج کیا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو کنیکشنز ہیں ان کو میں نے یہاں سے وہ کر دیا ہے اور یہاں پہ جو اس کے بے ہیں وہ میں نے اس طرف سے جوائنٹ کر دیا ہے اور اگر آپ جیسے دیکھیں گے کیابنٹس میں جو یہ ہے کیونکہ آج کل کی کافی چھوٹی کیابنٹس آتی ہیں تو یہاں پہ آپ لائٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اندر کی طرف سے کیونکہ یہ جالیدار کیابنٹس ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے جلد ہی ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد